ہلو یوٹیوب ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں وائٹننگ سوپ آپ کوئی بھی عام سا سوپ لے سکتے ہیں مگر ہم نے اس کو بنانا ہے وائٹننگ تو اس کے لیے جو جو انگریڈینٹس ہم یوز کریں گے وہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور جی گرمیوں میں جو سکن ہے سنٹین سن بن کی وجہ سے بلیک ہو جاتی ہے اور یہ جو وائٹننگ سوپ ہے یہ فل باڈی کے لیے ہے اور فیس کے لیے ہے اور جیس کو آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں آج کمپلیٹ بتانے والی ہوں سمر میں تو آپ بات ڈیلی لیتے ہوں گے اور ڈیلی بات میں اگر ڈیلی ہم ایسا وائٹننگ سوپ یوز کریں گے تو بہت ہی اچھے ریزلٹ پلیں گے سکین وائٹن اور برائٹن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی وائٹننگ سوپ بنانے کے لیے جو ہمیں پہلی چیز چاہی ہوگی جو ہمارا پہلا انگریڈینٹ ہوگا وہ ہوگا ہمارا چاولوں کا آٹا یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ رائز پاودر اور رائز پاودر بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے رائز لینے ہے اور ان کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے پیس جائیں گے تو یہ پاودر فوم میں ہمیں مل جائیں گے اور جی اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ رائز پاودر کی کیا خصوصیات ہیں اور اکثر سکین وائٹننگ کی جو بھی ہم فیس پیکس ریڈی کرتے ہیں ان میں بھی یہ یوز ہوتا ہے اور اس میں ایکس پولییٹنگ پاور پائے جاتی ہے سکین کو وائٹن اور لائٹن کرنے میں یہ وائٹننگ پاودر جو ہے رائز پاودر کافی ہلپ فل ثابت ہوتا ہے اور اسی لئے اس کو ہم اپنے جو وائٹننگ سوپ ہے اس میں یوز کرنے والے ہیں اس کا ہم لیں گے آدھا چمچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نے آدھا چمچ لے لیا ہے اس کے بعد دوسرا انگریڈینٹ ہے ہمارا بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا جو ہے سکین سے ڈرڈ اور امپیورٹیز کو ریموو کرنے میں ہلپ فل ثابت ہوتا ہے اس لئے اور یہ ڈرڈ سپورٹس کو بھی ریموو کرتا ہے اور اس کا ہم جو ہے سپون لے لیں گے ہاف سے بھی تھوڑا سا کم زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ زیادہ سکین کو ہارش کر سکتا ہے اور اس لئے اور اب ہم یہاں پہ لینے والے ہیں فٹکڑی فٹکڑی کا بھی لینا ہے ہم نے پاودر تو میرے پاس اس طرح سے اس فوم میں فٹکڑی موجود تھی اور اس کو بھی میں نے جو ہے اچھی طرح سے پیس لینا ہے پیس لینے کے بعد یہ آپ کے سامنے جو ہے فٹکڑی کا پاودر بن رہا ہے اب جی یہ اس فوم میں ہمارے پاس آ چکا ہے اس کا بھی جو ہے یہ ہے فٹکڑی کا پاودر اس کی بھی ہم تھوڑی سی کونٹیٹی جو ہے اپنے بندوں پہلے والے پاودر میں ایڈ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی سی کونٹیٹی لینی ہے اس کی بھی تھوڑی سی لینی ہے کیونکہ ہم جو یہ وائٹننگ سو بنانے والے ہیں یہ ہمارا ڈیلی یوز کا ہے تو ان تمام چیزوں کی کونٹیٹی آپ نے ذرا دیکھ کے دیکھ پھال کے اس طرح سے ایڈ کرنی ہے رائس پاودر زیادہ جائے گا کیونکہ اس کی اتنے زیادہ وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے وائٹننگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اس کے بعد آئے گا بیکنگ سوڈا اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے فٹکڑی کا پاودر ایڈ کر لینا ہے اور ان کو کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس یہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مکس کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے اچھی طرح سے ان تینوں پاودر کو آپس میں مکس کر لینا ہے اب جی باری آ جاتی ہے سابون کی تو سابون آپ یہاں پہ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ ہے پیر سوپ جو کہ میں نے یہاں پہ لیا ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور جی اس میں گلیسرین بھی پائے جاتی ہے اور یہ کافی موسچرائزنگ سوپ ہے بہت اچھا ہے اور فریگرنس بھی بہت زبردست ہے اور اس کو اس طرح سے ہم نے کرش کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح ایزیلی یہ کرش بھی ہو جاتا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے آپ پیسیز کاٹ سکتے ہیں نائف کے ذریعے سے اور میں نے بھی اس طرح سے نائف کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کاٹ لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ایزیلی کٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کو یہ والا سوپ میں نے اس لیے اس لیے ایکٹ کیا یہ مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا ڈیٹھ سوپ کا مل جاتا ہے تقریباً اس کے پرائز یہی ہیں اور اس کی فریگرنس بہت زبردست ہے اور جی مجھے میرا فیوریٹ ہے یہ سوپ اس لیے میں نے اسی کو ہی لیے ہے اور اس کو اب بنانا ہے کیونکہ وائٹننگ اور جی یہ اس طرح سے اس کو کریش کرنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے کے بعد ہم نے اس کو میلٹ کرنا ہے میلٹ کرنے کے دو طریقے ہیں ڈبل بوائلر کے ذریعے بھی آپ میلٹ کر سکتے ہیں اور آون کے ذریعے سے بھی آپ میلٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں جو ہے آون یوز کرتی ہوں آپ بوائلر کے ذریعے ڈبل بوائلر کے ذریعے کر سکتے ہیں اگر آون موجود نہیں ہے تو ڈبل بوائلر کا سسٹم یہی ہے کہ پہلے آپ پتیلے میں پانی اچھی طرح سے گرم کر لیں اور اس کی اندر پھر آپ کسی اور چھوٹے سے برطن میں اس سوپ کو ڈالیں اور ہلکی آنچ پہ یہ جب تھوڑا تھوڑا اس کو سیکھ لگتا جائے گا تو یہ آپ کا سوپ ملٹ ہو جائے گا یہاں پہ میں اپنے سوپ کو ملٹ کرنے کے لیے آون میں رکھ رہی ہوں اور یہ بہت جلدی آون میں ملٹ ہو جاتا ہے تو جو ہے اب یہاں پہ میں اس کو آون میں رکھنے کے بعد اب جی اس کو جس میں انڈیلنا ہے مطلب جو کنٹینر لینا ہے وہ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ کے پاس ڈب بھی ہے کوئی اور یہاں آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا برطن ہے اور یہاں کسی بوٹل کا کیپ ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ طبط کریم کا میں نے جو ہے یہ کیپ لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں نے ویزلین لگا دینی ہے تاکہ جب ہمارا یہ ڈرائی ہو جائے تو ایزلی ریمو ہو سکے اور ہم اپنے سوپ کو نکال سکیں یہاں پہ جو ہمارے وہ وائٹننگ پاودر ہم نے تیار کیا تھا تین چیزوں کو ملا کہ اس کو اس سوپ کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور کوشش کی دیئے گا کہ یہ تمام کام جلدی جلدی کریں کیونکہ بہت جلدی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے سوپ اب میں نے ڈب بھی میں ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے فریزر میں ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد میرا سوپ ریڈی ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہے بہت ہی خوبصورت سی فریگرنس بھی آ رہی ہے اس میں سے اب ہم نے کس طرح سے اس کو اپلائے کرنا ہے اس کو کرنا ہے اپنی فل باڈی پہ فیس پہ نیک بے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اپنی باڈی پہ لگانا ہے اور جناب مساج کرنے کے بعد دو سے تین منٹ آپ مساج کریں اور دو سے تین منٹ آپ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد آپ شاور لے لیں اور جی یہ وائٹننگ کا پروسس دیلی آپ کر سکتے ہیں دیلی کیونکہ گرمیوں میں ہم شاور لیتے ہیں دیلی بات لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے بہت بہت ایزی میتھڈ ہو جاتا ہے کیونکہ فل باڈی پہ کوئی بھی ہم فیس پہ کس نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ ہم جو ہے چاولوں کے آٹے کو یوز کریں یا پھر میٹھے سوڈے کو الگ سے اپلائے کریں یا پھر اب باڈی سے سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہیپٹکڑی یوز کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک ہی جگہ یک جا کر دیا ہے اور جی اس طرح سے سوپ کی جو کوالٹی تھی وہ ایک دم زبردست اور پرفیکٹ ہو گئی اور وائٹننگ کی اس میں ساری کوالٹیز آ گئی ہیں اور آپ ارام سے اپنی سکین پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی ایشو ہونے والا نہیں ہے آپ ایزیلی اپلائے کریں بچوں کے لیے بھی ہے یہ سوپ بڑوں کے لیے بھی ہے سب اس سوپ کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اپلائے کرنے کے بعد میں واش کر کے آئی ہوں تو بہت ہی اچھا حساس ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سکربنگ کا بھی پروسس ہو چکا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میرا ایک ہینڈ جو ہے کچھ زیادہ ہی وائٹ ہو جائے گا کیونکہ میں جس اب کچھ اسی پہ ہی اپلائے کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی رہتی ہوں یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو اور یہ تھا میرا آج کا وائٹننگ سوپ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی میری اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا کافی محنت سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ سوپ ریڈی کیا ہے اب جی یہ سوپ تو میں تلہ کے لیے ضرور اپلائے کروں گی اور جی اپنے لیے بھی آپ بھی اس طرح سے سوپ بنا سکتے ہیں اور جی اس کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ